بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں اور میری طرف سے سب کو گزری ہوئی عید مبارک ہو اور مجھے پتہ ہے میں بہت لیٹ ہوں مگر تھوڑا سا کچھ ایشو تھا اس کی وجہ سے جو کہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی میں اور یہ لاسٹ افتاری ہے اس رمضان کی تو افتاری کی ہم لوگ تیاری کر رہے تھے تو مجھے کہیں جانا تھا جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آگے شیئر کروں گی تو یہاں میں نے عید کے دن کے لیے صبح کے لیے کیمہ جڑھا دیا تھا پکنے کے لیے اور یہ بار بی کیو کیمہ ہے جس کی ریسپی آپ سے میں نے شروع رمضان میں شیئر کی تھی تو یہاں پہ سارے سپائسز وغیرہ ڈال کے تو میں نے اس کو رکھ دیا تھا یہاں برطن وغیرہ ساسا دھوری تھی کچن کی چیزیں سمیٹ رہی تھی ساتھ میں یہ بچوں کے دھورے ٹراؤزر وغیرہ تھے وہ سیری تھی کیونکہ مجھے کہیں جانا ہے عید والے دن تو اس وجہ سے بہت سارے میرے کام ہیں جو کہ میں کر رہی تھی تو بہت جلدی جلدی بھی کر رہی تھی کیونکہ میرے پاس ٹائم بالکل نہیں تھا اور یہ بیٹے کے کپڑے اس طریقے کر کے میں نے سارے رکھ دیئے تھے عید کے بھی گھر میں پہننے کے بھی کیونکہ ہم لوگ جا رہے تھے بیٹا گھر پہ ہی تھا تو یہ چاند رات کا ہے یہ چاند رات کو ہم لوگ گئے تھے کریمہ باد بچیوں نے مہندی لگوانی تھی اور مجھے کچھ رشت تھا بزاروں میں اور میں فرس ٹائم جو ہے نا وہ چاند رات کو نکلی تھی اور وہ بھی بچیوں کے ساتھ نہیں تو میں کبھی چاند رات کو جو ہے نا وہ باہر نہیں گئی کبھی یہ ایک آت دفعہ گئی ہوں گی تو گئی ہوں گی تو یہاں پہ بچیوں کو بھوگ لگ گئی تھی کیونکہ افتاری کی ہوئی تھی تو یہ رات کے یارہ بجے کا ٹائم ہے تقریبا یہاں ہم لوگوں نے پہلے برگر لیے تو وہ ہم لوگوں نے کھائے پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنا کام میں نے ایک دو دو بٹوں پہ پیکو کروانی تھی ایک دو ٹراؤزر لینے تھے میچنگ کے وہ میں نے لیے وہ لینے کے بعد ہم لوگ وہاں سے فارغ ہو کے پھر گھر آگئے تھے یہاں ہم لوگ جو ہے وہ پولر گئے اس سے پہلے مہندی لگوانے گئے بیٹی کی دوست کے گھر پر پھر پولر گئے وہاں چھوٹے کام تھے وہ کیے اور پھر یہ صبح اٹھ کے نہ میں تیاری شروع کر دی تھی سوئی تو ہر پوری رات کو بھی نہیں تھی ایک منٹ کے لیے مگر یہ جہاں ہم لوگ جا رہے تھے راستے میں تو اس کے ل میں نے پلاو بنایا تھا اور چکن بنایا تھا بروسٹ بنایا تھا اور یہاں ساتھ ساتھ پیکنگ بھی چل رہی ہے تو گھر والے تو سارے نماز عید کی نماز پڑھ کے آ کے سو بھی گئے تھے تو وہ بھی میں نکلیپ شیئر کر سکی مہندی کا میں نے بنایا تھا وہ بھی ہر وہ نہیں میرا رہ گیا میں انسٹاگرام پہ انشاءاللہ شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ تو یہاں ٹیچی گھرہ پیک تھے سب کیونکہ ہم لوگوں کو گھر سے تقریباً دو ڈھائی بجے کے قریب نکلنا تھا اور اس ٹیم پہ تقریباً دھائی بج چکے تھے اور ساریچ پیکنگ بھی ہو گئی تھی اور ہم لوگ یہاں سے اب نکل رہے تھے تو یہ ہائی روف کروائی تھی سمان کے لیے اس میں ہم لوگوں نے سمان رکھا اور میں کہاں جا رہی ہوں جب میں پہنچوں گی تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور ویسے بھی آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا اسی ویڈیو کے لاسٹ میں انشاءاللہ تو یہ ہم لوگ سٹیشن پہنچ گئے تھے گرمی بہت زیادہ تھی بہت دھوپ تھی اور یہ بیٹیاں ہیں اور بیٹا اور ہسپینٹ جو تھا وہ سمان لے کے جا رہے تھے کلی لے کے جا رہا تھا سمان وغیرہ رکھ رہے تھے اور یہاں ہم لوگ ٹرین میں پہنچ گئے ہیں اور بیٹا یہی پہ تھا میرا بہت دل برا ہو رہا تھا بیٹے کو دیکھ کے اس کے بھی آنکھوں میں آنسو تھے بس بیٹے کو چھوڑ کے جا رہی تھی بے شک بڑا ہے مگر ماں کے لیے تو بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو میں وہ رو رہی تھی تو وہ مجھے یہ کہتا ماما رونا نہیں ہے تو میں لاس نماز تک اس کو دیکھ رہی تھی جب وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چلا گیا اور ابھی میں وائز آور کر رہی ہوں تو ابھی بھی میرے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں اللہ تعالی زندگی صحت اندرستی تھے تو ہسپینٹ ہو بیٹا ہو جب بھی کسی کو بھی چھوڑ کے جاتی ہو نا تو بہت دل برا ہوتا ہے دل ہوتا ہے کہ سب ساتھ میں ہوں تو ہم لوگوں نے صبح کا ناشتہ کیا ہوا تھا جب نماز پڑھ کے آئے تھے تو جب ناشتہ کیا تھا تو ٹرین میں بیٹھتے ساتھ ہی بھوک لگ گئی تھی بیٹی کو بھی تو پھر بیٹھتے ساتھ ہی سب نے کھانا کھایا گرمی دوپہر میں بہت تھی مگر رات کو اتنا اچھا موسم ہو گیا تھا اور ہم لوگ یہ کہ ٹرین میں ٹرین کا سفر بہت اچھا لگ رہا تھا اس ٹرین پر اتنی تھنڈی تھنڈی ہوا چال رہی تھی اور یہ پول کے اوپر سے ہم لوگ گزر رہے ہیں راستے میں یہ ہیدراباد جب ٹرین رکھی تھی نا تو دل کا رہا تھا کوئی کھنڈی چیز کھانے کو تو یہاں سے نیچے اتر کے پھر ہم لوگوں نے آئس کریم لی اور تقریباً یہاں پہ نا آدھا گھنٹہ جو ہے نا ٹرین رکھتی ہے تو آرام سے انسان جو ہے نا نیچے اتر کے گھوم پھر سکتا ہے موہا دھولے انسان فریش ہو جائے کوئی چیز کھانی ہے ویسے تو ہم لوگ سب چیزیں جو ہے نا گھر سے لے کے چلتے ہیں کبھی بھی جو ہے نا راستے میں نہیں لیتے ٹرین میں نہیں لیتے کوئی بھی چیز تو ہسپنٹ جب بھی میں ان کے سامنے کیمرہ کرتی ہوں نا وہ ہاتھ ہلانا شروع کر دیتے ہیں تو اس پہ میں ہس رہی تھی میں نے کہا آپ کیا بچوں کی طرح ہاتھ ہلانا شروع کر دیتے ہیں تو وہ بھی ہسنے لگ گئے جان بوچ کے بھی بعض اوقات نہ وہ کرتے ہیں تو یہاں پہ بیٹیا تو آئس کریم لے کے ٹرین میں بیٹھ گئی تھی تو ابھی ٹرین چلنے میں کافی ٹائم تھا تو ہم لوگ یہاں پہ آ کے نا ویڈیو بنانے لگ گئی میں تو سٹال وغیرہ لگے ہوئے تھے وہاں سے پوچھ رہے تھے کوئی چیز کھانی ہے جو لینی ہے وہ لے لو تو میں نے کہا نہیں ہے سارا کچھ اتنا کھایا بھی نہیں جاتا سفر میں نا تو گھر سے خیر ہم لوگ کھانا وغیرہ اپنا لے کے چلتے ہیں اور میں اتنا تھکی ہوئی تھی اتنا تھکی ہوئی تھی دو دن سے میں سوئی نہیں تھی تقریبا ہم لوگ سب بھی نہ لیٹے تھے ہزبینڈ اور بیٹا بھی وہ بھی مارکٹ سے صبح آئے تھے کیونکہ ان کا شاپ کا کام ہے تو وہ صبح میں ہی آتے ہیں صبح چھ سات بجے کے قریب وہ لوگ آئے ہم لوگ بھی جاگ رہے تھے پوری رات کا کام کر رہے تھے تو سب بھی تھکے ہوئے تھے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے آرام کیا تو ہمارا ذہن میں یہی تھا کہ ہم ٹرین میں جا کے نہ آرام کریں گے اور اللہ کا شکر ہے سفر بہت اچھا گزرا پتہ ہی نہیں چلا میں تو پھر رات ڈیر دو بجے کے قریب جو سوئی ہونا تو صبح اٹھی ہو اور بھائی بھی بار بار فون کر رہا تھا پہن بھی فون کر رہی تھی تو اللہ کا شکر ہے جیسے ہم لوگ پہنچے تو بھائی بھی لینے کے لیے آ گیا اببو کے بغیر اببو کے بعد میں فرس ٹائم لاہور جا رہی تھی تو دل بڑا اداس تھا بہت زیادہ تو اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے میرے بھائی بہت اچھے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا کروڑ بار شکر ہے اللہ تعالیٰ بری نظر سے بچائے اور ما شاء اللہ گھر میں پہنچے تھا تو بھتیجیاں بھی بڑی ایکسائیٹ تھی ایکسائیٹمنٹ تھی ان کو سوری ایکسائیٹ کہہ رہی ہوں تو ان لوگوں نے بھی بڑا اچھا ویلکم کیا بھائی اور بھابی بتا رہے تھے کہہ رہے بچیاں اتنی خوش تھی کہ پوری رات نہیں سوئی اور صبح ہی اٹھ کے بیٹھ گئی تھی کہ بڑی فپو نے آنا ہے اور یہ بھی میری بھتیجی نے نا ویڈیو بنائی تھی کہنے گی فپو ہم نے آپ کے ویڈیو بنائی ہے کہ آپ آئیں گی تو یہ اوپر سے ٹیرس میں سے بنا رہی تھی اور میری بھابی نے بھی بہت اچھا ویلکم کیا تو بڑا دل خوش ہوا اللہ تعالی زندگی دے صحت دے اور اللہ تعالی سلامت رکھے خوشیاں دے سب کو تو یہ میں آ رہی تھی پہلے بھتیجیاں نیچے آئیں لینے کے لیے بھابی اوپر کھڑی تھی یہ دیکھیں اور ماشاءاللہ بکیر مگوائے ہوئے تھے سب کے لیے بچیوں کے لیے بھی ان کے لیے بھی اور یہ میری بھابی ہے مل رہی ہے مجھے بڑا دل خوش ہوا بڑا کچھ بولنے کو میرا دل چاہتا ہے بڑا کچھ کہنے کو بس ابھی تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہے نہیں تو میرا بڑا دل کرتا ہے آپ لوگوں سے ساری باتیں شیئر کروں ساری باتیں کروں اور اس دفعہ نا بس پتہ نہیں کیوں میرا دل کر رہا تھا کہ میں بس اڑ کے نہ اپنے گھر چلی جاؤں لاہور چلی جاؤں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں میں کبھی اس طرح نہیں کرتی مگر اس دفعہ نا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہر چیز جو ہے نا خیر فیملی کے ساتھ آئی تھی بیٹا گھر پہ تھا تو یہاں پر سب بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے تو خیر میں آگے بھی آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھے لوگ آنے والے ہیں بہت اچھے آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو کا لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا بہت خوشی ہوئی بہت زیادہ مزہ آیا یہاں آ کے نا بس ایک نا اگر میں وہاں پہ ہوتی نا تو ہم لوگ سمجھو اپنے کمرے میں بیٹھے رہتے کیونکہ آپ کو پتا ہے جوائنٹ فیملی ہے تو ظاہر ہے سب اپنے اپنے اس میں ہوتے ہیں اور جو دیورانی وغیرہ وہ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں میرا میکہ دور ہے خیر تو اس لیے کہیں جانا آنا بھی نہیں ہوتا تو زیادہ میری یہ آؤٹنگ ہوتی ہے کہ بزار چلی گئی مال میں چلی گئی گروسلی کرنے چلی گئی تو ابھی اس دفعہ میرا بڑا دل تھا تو خیر میں میں نے کہا نہیں پتہ نہیں کیوں اس دفعہ میرا دل روکی نہیں رہا تھا کراچی میں نا تو میں نے ہسپینٹ کے انتظار کی وجہ سے کیونکہ میں تین چار دن پہلے آ جاتی مگر ہسپینٹ کو عید والے دن فارغ ہونا تھا اور یہاں بھابی نے ناشتہ بڑا اچھا بنایا تھا پائے بنائے تھے اور کوفتے چلے بنائے تھے بڑے مزے کے تھے بہت ہی مزے کے تھے تو بھائی جو تھا وہ نان وغیرہ لینے گیا وہا تھا اور کھان ناشتہ بہت اچھا بنایا بھابی نے بڑا مزہ آیا بھتیجیاں بہت خوش تھیں یہ بھانجیاں بھی تھیں بھتیجیاں بھی تھیں یہاں پر اور ابھی بھی میں وائز آور کر رہی ہوں یقین جانے کہ میں اتنی مشکل سے وائز آور کر رہی ہوں کہ آج بھی دعوت میں آئی ہوں بہین کے گھر پر یہ لوگ بھی میں آپ سے کل یا پر سو شیئر کروں گی تو یہاں بچے ویڈیو میں آ رہے تھے کہ نہ باتیں بھی کر رہے تھے تو اس ٹائم خیر ان لوگوں کی آواز میں نے کار دی تھی تو نیکس ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی یہ زارہ ہے جو کہ میرے پاس رکی ہوئی تھی جب بہن امریکہ گئی تھی یہ نور فاطمہ ہے اور یہ میری بھائی کی بیٹی ہے یہ بھی تین بھائی کی بیٹی ہے اور دو بہن کی بیٹی ہیں اور یہاں پہ بچے بہت انجوائے کر رہے تھے بڑا اچھا لگ رہا تھا اور پہلا دن بتا رہے تھے ہم لوگ بہت بور گزرہ ہے آپ لوگ آئے ہیں تو لگ رہا ہے کہ عید ہے تو ہم لوگ کی بھی فیملی بہت چھوٹی ہے دو بھائی ہیں ہم لوگ دو بہنیں ہیں ایک بھائی کینیڈا میں ہوتا ہے اور ایک بھائی جو ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے میں کراچی میں ہوتی ہوں تو یہاں پہ ناشتہ بتیجی لگا رہی تھی تو سب نے مل کے ناشتہ کیا بڑا مزہ آیا بہت انجوائے کیا اللہ کا بہت شکر ہے شکر ہے اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے تو خیر سب نے بہت زیادہ انجوائے کیا اس ٹائم جب میں وائز آور کر رہی ہوں تو بہت میں نے مشکل نہ بہن کے گھر دعوت پر آئی ہوں تو وہاں پہ ہم لوگوں کر رہے ہیں وائز آور میں کر رہی تھی کیونکہ بھائی کی طرف نیٹ نہیں لگا ہوا پیچھے سے بچوں کی بہت آوازیں آ رہی ہیں اور مجھے نہیں بتا کہ میں نے جیسے تیسے کر کے وائز آور کر دی ہے مجھے نہیں بتا کہ کیسے ہوا ہے کیسے نہیں ہوا کیونکہ میں نے پانچ چھ دفعہ ویڈیو روکی ہے پانچ چھ دفعہ کی ہے اور یہاں پہ بھائی ایدی دے رہا تھا سب کو تو سب سے پہلے خیر اس نے مجھے ایدی دی ہے تو بچے بھی سارے اکٹے ہوئے سارا کہہ رہی مجھے ایدی دے تو یہاں بھائی نے مجھے ایدی دی ہے پھر ہسمنٹ کو دی تو خیر ہسمنٹ نے نہیں پکڑی انہوں نے کہا نہیں نہیں میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں یا آپ مجھے دے رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں آپ بہنوئی ہیں تو خیر انہوں نے نہیں لی تو انہوں نے ان کی ایدی بھی جو ہے نا وہ مجھے دے دی بھائی نے بچیوں کو ایدی دی ہماری گھر پہ تھا تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہسمنٹ کو دے رہے ہیں تو حسی مزاق چل رہا تھا سب ہس رہے تھے بول رہے تھے تو خیر بھائی نے جو ان کی ہسمنٹ کی تھی وہ بھی مجھے ہی دی دی بچیوں کی دی اور چھوٹی بچیوں کو دے چکا تھا بھائی نا پھر بھی اس نے ان کو نکال کے پیسے دیے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا ماشاءاللہ ضرور کریے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا تو آئندہ بھی آپ لوگ کے ساتھ مزید اچھی اچھی ویڈیو شیئر کروں گی بہت مزا آنے والا ہے تو بس اللہ تعالیٰ نظر سے بچائے اور آپ لوگ دیکھتے رہیے گا میرا بڑا دل ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ اچھی اچھی ویڈیو شیئر کروں تو لہور میں آکے بھی میرا ویڈیو بنانے کا بہت دل تھا اور جو کہ اللہ تعالیٰ نے آج میری سن لی ہے یہاں بہن بیٹھی ہوئی ہے چلیں اس کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ